یہ جی ذل خلیفہ کا مقام ہے جہاں سے مدینہ سے حاجت دائے باناتے ہیں میں اس وقت مدینہ سے عمر کرنے جا رہا ہوں میں اس وقت مدینہ سے عمر کرنے جا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تین کا ٹائم ہے اور بہت رش ہے بہت رش ہے آج ہم نے مسجد الحرم مدینہ میں جمعہ نماز ادا کی ہے اور اس کے بعد پھر ہم نکلے ہیں یہ مکات ہے ذل خلیفہ بہت زیادہ رش ہے اور عمر کرنے کا جو طریقہ ہے یہاں مکات سے ذل خلیفہ پہ ہم نے نیت باندھی ہے عمر کی اور ساتھ میں احرام باندھ ہے دو رکعت نفیل ادا کی ہے دعا مانگے اور وہاں اپنا سفر آگے کی طرف سٹارٹ کرنے لگے ہیں میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی رشت ہے اللہ بات ہمارے یہ عمرہ بغل فرمائے اور ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے آمین آمین مدینہ کا جو یہ مکات ہے اس کا نمزل حضائفہ ہے اور یہ یہاں پہ مسجد بہت بڑی موجود ہیں یہاں ہم نے نوافل ادا کی ہیں احرام باندھنے کے بعد اور بہت ہی زیادہ رشتہ حاجیوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں نمزل اللہ مبارک کا یہ جمعہ ہے اور جمعہ کے دن بہت زیادہ لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں ہم نے بھی یہاں نوافل ادا کر کے اپنا سفر شروع کیا خیر سے ہم مکہ پہنچ چکے ہیں افتاری ہم نے راستے میں کی تھی ماشاءاللہ کلوک ٹاور دیکھ رہے ہیں آپ اور بہت ہی زیادہ رشتہ ہم نے اپنی گاری کافی پیچھے حرم سے پار کی تھی کیونکہ حرم کے قریب رمضان کے دن ہمیں گاری نہیں جانے دیتے اور بہت ہی زیادہ رشتہ یہ غزہ والی طرف ہے جہاں سے ہم اٹری کر رہے ہیں اور یہ وہ پول ہے جہاں سے آگے گاریاں جاتی ہیں لیکن ہم اس سے بھی ایک کلومیٹر پیچھے اتر چکے تھے کیونکہ بہت ہی زیادہ رشتہ آئی دفعہ رمضان شریف کا اور سرکوں کے اوپر لوگ نماز ترابی ادھا کر رہے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پور مسررت اور روح کو چھونے والی ایسی فیلنگ پیدا ہو رہی ہیں تو ہم برا رشت دیکھ کے پہلی دفعہ میں رمضان کا یہ رشت دیکھ ہے ہرم بہت زیادہ رشت کی وجہ سے ہمیں بہت لیٹ ہو گئی تھی ہمیں صرف چند آخری ترابی نصیب ہوئی تھی ہم نے وہ پر ہی نماز شاہ پر یہ اس کے بعد احمد آف کے جو مناظر تھے نا وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں نمزان شریف کا جو راشتہ اور جو سکون مل رہا تھا نا عمرہ کرنے کا اور بہت ساری دعائیں کی ہیں تمام عمد مسلمان کے لئے تمام مسلمانوں کے لئے فلسطین کے لئے بہت ساری دعائیں کی ہیں ہمارا تواف مکمل جیسی ہوا جب ہم صحیح کرنے کے لئے گئے تو ہمیں صفحہ مروعہ میں جگہ ہی نہیں مل رہی تھی دوسری منزل تیسری منزل بلا کر چوتھی منزل پر ہمیں انہوں نے بھیج دیا اور یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے اپنے صحیح کا آگاز کیا صفحہ سے صحیح سٹارٹ کرتے ہیں اور مروعہ پر ختم ہوتا ہے ایک چکر اس طرح سے مکمل ہوتا ہے آپ گارییں دیکھ رہے ہیں الیکٹک بائکس آئی ہوئی ہیں عمرہ ظاہرین کے لئے خاص طور پر جو چل نہیں سکتا ہے یا بزرگ لوگوں کے لئے یہ ہنڈرڈ ریال پر یہ آپ کا صحیح کرا دیتے ہیں ساتھ چکر مکمل لگوا دیتے ہیں یہاں پہ حرم میں بہت ہی زیادہ راشتہ اپنا صحیح مکمل کرنے کے بعد پھر ہم نے زمزم کا پانی پیا اور ہمارے ساری تھکان پانی پینے سے دور ہو گئے ماشاءاللہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر کے مناظر جب انہوں نے ہمیں ایکزٹ کیا خروج کیا ہمیں چوتھی منزل کا جو اوپن ایریہ نا روف ٹاپ ہے خانہ کعبہ کا حرم کا وہاں سے ہمیں انہوں نے نکالا کیوں کہ اتنا زیادہ راشتہ نا تو یہ ماشاءاللہ کے فضل کرم سے ہم نے رمضان المبارک کا عمرہ مکمل کر لیا ہے میرے ساتھ یہ میرے کزن ہیں ڈاکٹر فضل عطم مکین ہاں جی عمرہ خیر کہہ رہے سے ہو گئے اللہ تعالیٰ قبول اور مقبول فرمائے ہماری یہ عبادت آمین ہم نے مسلمانوں کے لئے سب لوگوں کے لئے بہت ساری دعائیں کی ہیں خاص طور پر امارت محمدیہ کے لئے اور فلسطین کے لوگوں کے لئے اللہ ان کے لئے بھی آسانی پیدا فرمائے آمین کہ اللہ بہت جلد آپ سے اگلے بھی لوگ میں ملتے ہیں اللہ حافظ